بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ امید ہے خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں شہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل جنورسٹی اسلامباد کے انڈر جو ڈی پی ٹی ایڈمیشن انسٹیوٹ آف ریہبلیٹیشن سائنسز سیشن دو ہزار بائیس میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں آج اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے آہ اگر اس چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے آہ آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کب سے سٹارٹ ہیں اس کے ایڈمیشن اور اس کے لیے الیجیبیلٹی کریٹری کیا ہے اور اس کے بارے میں آہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ سکیٹس کتنی ہیں آہ اس کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو ایڈمیشن آہ پورٹر ہے بل بی اویلیبل آن منڈے سیونٹین جنری سترہ جنری یعنی سنبار سے یہ پورٹر آل اویلیبل ہوگا ایڈیوٹی ریکوارمنٹس کیا ہیں اس کے لیے آہ بیسیکل ریکوارمنٹ یہ ہے کہ منیمم آپ کے ایف ایسی کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے اور یہ ایک اویلیبل وغیرہ ہے اس کے بھی سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اور منیمم فیفٹی نمبر دو منیمم فیفٹی پرسنٹ جو ایزول افکار لی بھٹو میڈیکل انویسٹری کا ٹیسٹ ہوا تھا یا این ایم ڈی کیٹ کا پیفٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد جو فرمولا ہے کلکولیشن میرٹ کلکولیشن فرمولا ہوگا میٹرے کے ٹین پرسنٹ مارکس ہوں گے ایف ایسی یا ایک اویلنٹ کے پورٹی پرسنٹ اور انٹی ٹیسٹ پیفٹی پرسنٹ صحیح سے یہ اگریجیٹ بنایا جائے گا اور اس کے لیے جو لازمی ڈاکیومنٹس ہوں گے آپ نے ریکوارڈ آن لائن آپ نے کرنے ہیں وہ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہو جس کا بیک گرانڈ بھی لی ہونا چاہیے اور سین ایسی کے ٹیسٹیڈ کاپی اور ٹیسٹیڈ کاپی بیٹریک سرٹیکیٹ یا اس کے ایک ایویلنٹ ہو ٹیسٹیڈ کاپی آپ ایف ایف ایسی یا اس کے ایک ایویلنٹ ٹیسٹیڈ کاپی اپ ڈو میسائل سرٹیکیٹ ٹیسٹیڈ کاپی اپ ڈی تیسٹیڈ ریزلٹ وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور یہ تمام چیزیں کافی اپ ڈیولی سائنٹ آن لائن سبمیتیڈ اپلیکیشن فرم آنگ ویڈ دکیمیٹس ریچ ریجسٹر آفیس ریجسٹر آفیس ریجسٹر آفیس دیپارٹمنٹ ریجسٹر آفکار لیبتو میڈیکل یونیسٹری سر آمباد بیفور کلوزنگ ڈیٹ جو ہے نا وہ اٹھائیس جنوی دو ہزار بائیس شام چارم بجے تک یہ پہنچنے چاہیے اور یہ ڈاکمنٹس کے ساتھ اپلیکیشن جو آن لائن ہوگی اس کے ساتھ ہی یعنی یہ ڈاکمنٹ جو ہے نا اٹھائیس طریقہ ریجسٹر آفیس میں پہنچنے چاہیے یہ آن لائن بھی ہوں گے اور جو اس کا فارم ہوگا اس کو ڈاؤن روڈ کر کے پرنٹ پر کر کے ساتھ یہ اٹھائیسٹڈ کافی جو ہے نا آپ نے اٹھائیس کرنی ہے دوسری بات کہ آپ نے یہ اریجنل آپ نے ڈاکمنٹس جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنے ہیں یعنی سکین کرنا ان کو نہ کہ اٹھائیسٹڈ کافیس کو سکین کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ساری چیزیں سکین کر کے سترہ کو یہ اپن ہوگا اس کی جو سیٹس ہیں وہ سچونوی اندازہ ہے کہ تھرٹی سیٹس کے قریب ہیں یہ سیٹس اس میں تو آپ لوگوں نے اس میں اور فیس جو ہے وہ تقریباً تھرڈ اندازہ ہے کہ یہ تقریباً سالانہ فیس جو اینا ساٹھ ہزار کے قریب قریب ہوگی تو اس میں آپ نے اگر اپلائی کارش مند اپلائی کے تو آپ اس میں اپلائی کر دیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے جب پورٹ آویلیبل ہوگا اگر کس اسٹرون کو مسئلہ ہوگا تو پھر اس کی اپ ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ہیجئے تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ تینکیو فر واشنگ